حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولیے کامل ہیں ان کے دور کا واقعہ ہے آپ کے شہر میں ایک شخص فوت ہوا اس کی بیوہ اور تین بچے تھے بیوہ عورت نے حوصلہ نہیں ہارا اس نے کہا میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گی میں خود میند کر کے اپنے بچوں کی پرورش کروں گی اس نے بزار سے اون خریدی اور ہمارے ہاں کی تھوڑے عرصے تک جرواج تھا کہ گھروں میں عورتیں اون سے سویٹر بنا لیتی تھی اون سے کپڑے کی مختلف شکلیں بنا لیتی تھی اس عورت نے تین درم کی بزار سے اون خریدی اس سے ایک کپڑا بنا بزار میں جا کے پانچ درم میں بیچ دیا دو درم بچ گئے اس نے دو درم کا کھانا خریدا راشن خرید لیا ہفتے کا اور جو تین درم بچ گئے تھے ان سے اور اون خرید لی کہ گھر جا کے پھر کام کروں گی پھر اون بیچ کے تو بچوں کے لیے راشن خرید لوں گی اب وہ جو دو درم کا راشن لے کے گھر آئی ہے اور تین درم کی اون اون اس نے ایک چار پائی پہ سین میں رکھی ہے اور جو کھانا لے کے آئی تھی وہ بچوں کو دے رہی ہے وہ مشہول ہے بچوں کو کھانا کھلانے میں کہ ایک برندہ آیا وہ اون کو اٹھا کے لے گیا اس طرح کوئے کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں چیل کوئی چیز اٹھا کے لے جاتی ہے ایک برندہ آیا اس اون کو چونچ میں لیا اڑ گیا وہ عورت تو دہائی دینے لگی میری کل کائنات کل سامان یہ اون ہی تو تھا اور اس اون کو تو لے گئی ہے وہ چلائی دوڑی لیکن پرندہ تو اون لے کے چلا گیا اڑ گیا یہ روتی ہوئی حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں آئی پردے کے پیچھے سے عورتوں والے حصے میں ان کے گھر میں زنان خانے میں بیٹھی ہے رو رہی ہے حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ یہ کون عورت ہے جو اتنے درد سے رو رہی ہے اس عورت نے جواب دیا روتے ہوئے کہ میں بیوہ ہوئی تو میں نے حمد نہیں ہاری میں نے کہا میں بھیق نہیں مانگوں گی میں خود محنت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کروں گی سارا واقعہ اس نے سنایا اون خریدی کپڑا بنا دو دینار بچ گئے پھر میں نے اور اون لی گھر کا راشن لیا وہ اون میں نے گھر رکھی ہے چار پائی پہ بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوں پرندہ آیا اون لے کے اڑ گیا ہے میرے پاس تو پیسے بھی اور کوئی نہیں اور کوئی ہنر بھی میں نہیں جانتی میں آپ سے یہ پوچھنے آئی ہو مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا رب ہے وہ رحمان ہے یا سخت گیر ہے حضرت دعوت آئی تڑپ اٹھے اور عورت نے جو واقعہ سنایا تو اس میں غم بھی بڑا تھا سوز بھی بڑا تھا درد بھی بڑا تھا اس عورت کی حمت اور حوصلے کی داستان تھی لیکن جو اس کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی واقعہ ہوا اس سے وہ کھبرا کے کہہ رہی ہے یہ بتائیں ہمارا رب رحمان ہے یا سخت گیر ہے میری ایک ہی امید رہ گئی تھی وہ اون کا ٹکڑا وہ اسے اس اون کو اٹھا کے لے گئی وہ پرندہ لے کے اڑ گئے ہیں حضرت دعوت آئی ابھی جواب دینے والے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی آپ دروازے پہ گئے دس آدمی کھڑے تھے وہ اس علاقے کے نہیں تھے آپ کے گاؤں کے نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں حضرت دعوت آئی سے وہ کہاں ہیں آپ نے فرمایا میں ہی ہوں کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا بیٹھ کے واقعہ سنائیں گے انہوں نے بیٹھ کے بات سنائی ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے کشتی میں ایک سراخ ہو گیا کشتی ہجکولے کھانے لگی پانی تیزی سے کشتی میں آ رہا تھا ہم نے نظر مانی یا اللہ اگر تو آج بچا لینا تو ایک ہزار درم صدقہ کریں گے دس آدمی ہیں ہم دسوں نے ہی ہزار ہزار کی نظر مانی ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا تو اس نے ان کا ایک گولہ پھینکا وہ ان جب ہمارے کشتی میں آ کے گری ہجکولے کھاتی ہوئی کشتی ٹھیک ہو گئی پہلے بڑی تیزی سے اس سراخ سے پانی آ رہا تھا ہمارے پاس جو چیزیں تھی سراخ بند کرنے کے لیے ہم کر رہے تھے لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی جب وہ ان کا گولہ آ کے گر ہے ہماری کوشش کامیاب ہو گئی وہ سراخ بند ہو گیا ہم نے جو اندر پانی آیا تھا اسے باہر نکالا کنارے تک پہنچے قریب جو کنارہ تھا وہ آپ کی بستی کا ایک کنارہ تھا ہم باہر نکلے شکر کیا جان بچی ہے ایک دوست نے کہا بھی پہلا کام یہ کرو جو صدقے کی نیت مانی تھی نا وہ یہاں دے کے پھر اگلا سفر شروع کر دیں ہم بستی میں آئے لوگوں سے پوچھا کوئی ایسا شخص بتاؤ جو قابل اعتبار ہو جس کو ہم کوئی امانت دیں تو وہ حق دار تک پہنچائے ہر ایک نے آپ کا ہی نام لیا ہے یہ دس ہزار در میں یہ آپ کسی حق دار تک پہنچاتے تو ان دسوں میں سے ایک نے اون کا گولہ نکالا انہیں کہا حضرت کوئی پرندہ اڑتا ہوا آیا تھا وہ پھینگ گیا تھا پرندہ آپ کی بستی کی طرف سے ہی آیا تھا تو یہ اون بھی جس حق دار کی ہے نا اس کو دے دیں حضرت دعوت تائی تو ڈھارے مار کے رو لیں اون کا گولہ پکڑا دس ہزار درم لیے اندر آئے روتے ہوئے آ رہے ہیں اس حضرت سے کہا بتا تو کیا کہہ رہی تھی کہتی ہے میں پوچھ رہی تھی میرا رب رحمان ہے یا سخت گیر ہے آپ نے اون کا گولہ پردے سے اندر پھینکا بتا یہی تیرے اون ہے انہیں کہا یہی اون ہے فرمایا رب نے تجھے خالی اون کا گولہ ہی نہیں واپس کیا یہ دس ہزار درم بھی ساتھ بھیج دی ہیں اب بتا رب رحمان ہے یا سخت گیر ہے